بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بیک ہے اور الگ سے اس کے ساتھ بازو ہیں یہ اس کے نیچے بارڈر بنا ہوا ہے وہ باقی آل اوور پرینٹ ہے اور گلا وغیرہ بھی نہیں بنا تو اس کا رکھا بہت اچھا بنے گا تو چلیں اس کی کٹنگ کے لیے پہلے ناب کر لیتے ہیں یہ کمیز کی جو لیند ہے وہ سینٹیس انچ تیار ہے اور اس کا تیرہ جو ہے وہ میں اُلٹی سارٹ سے ناب کروں گی پندرہ انچ اس کا تیرہ ہے چسٹ ہے بیس انچ فٹنگ ہے ساڑھے ستارہ انچ اور میں اٹھارہ تیار کروں گی اور اوپر سے فٹنگ تک لیندھ چھ انچ ہے اور چاک جو ہے وہ میں بند ہی رکھوں گی اسی طرح اے لائن فراک بناوں گی تو چاک کا ناب میں نہیں لے رہی بازو جو ہیں وہ میں بیس انچ تیار کروں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے ایک حصہ جو ہے شرٹ کا وہ اس طرح بچھا لیا ہے اور یہ ساڑھے چار چار انچ پہ میں نشان لگا رہی ہوں یہ انگرکھے کے فرانٹ کے جو دو حصے ہوتے ہیں وہ یہ بڑے والا حصہ ہے یہ میں اس کا ناب کر رہی ہوں یہ ساڑھے چار انچ جو ہے وہ میں بڑا رکھوں گی یہ ساڑھے چار انچ نشان لگا کر میں اس کو اوپر کو فولڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح میں نے اوپر کو فولڈ کر لیا ہے اب اس کو اوپر کی طرف اور فولڈ کرتے ہوئے میں فرانٹ کا چھوٹے والا پارٹ ناب کروں گی وہ چھوٹے والا پارٹ جو ہے وہ میں ایک انچ اکسٹرال لوں گی یہ میں ایک ایک انچ پہ نشان لگا کر یہ دیکھیں یہ دوسرے پارٹ کو میں اس نشان کے اوپر رکھوں گی اور دونوں پارٹ کی الگ لگ میں ان کو الگ لگ کر لوں گی یہ میں نے فرا کر چونکہ پورا گھیر مکمل اسی طرح لینا ہے تو میں ان کو فرانٹ کے دونوں پارٹ کو پہلے الگ لگ کر لوں گی کٹنگ کر کے پھر بعد میں میں بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح بچھا کر انگرکھے کی کٹنگ کرنی ہے نہیں تو یہ الٹا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو اٹھا کر اب چھوٹے والا جو پارٹ ہے اس کو اس طرح بچھا لیں کہ اس کی الٹی سائڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہو اور سیدھی سائڈ نیچے کی طرف ہو اور جو اوپر بڑے والا پارٹ ہے اس کو میں نے نیچے کی طرف الٹا رکھا ہے اوپر والی سائڈ جو سیدھی ہے یہ ہم سینٹر کا نشان پہلے اس طرح لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ دونوں کی جو الٹی سائڈ ہے وہ اپس میں میچ ہو رہی ہے یہ سیدھی سائڈ چھوٹے والے پارٹ کی نیچے ہے اور اوپر والے پارٹ کی اوپر کی طرف ہی ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کی ہم لیندھ جتنی تھی وہ رکھ لیتے ہیں تو سینتیس انچ میں نے لیندھ لی تھی تو ایک انچ میں بڑھا کر نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں ایک انچ میں نے بڑھایا ہے کٹنگ کے لیے اب یہ تیرے کا ناب ہے پتھا پندرہ انچ تو ساڑھے سات انچ پہ میں نشان لگاؤں گی اب ساڑھے سات انچ آرم ہول کی لیندھ لوں گی اچس تھی بیس انچ تو دس انچ پہ میں نشان لگاؤں گی فٹنگ کی جو لیندھ تھی وہ چھے انچ تھی اور فٹنگ کی چڑھائی وہ اٹھارہ یعنی ہاف جو ہے نو انچ ہے تو اب میں اس کے نشان لگا کر اس طرح یہ فرنٹ کا ہی حصہ ہے صرف بیک جو ہے وہ میں بعد میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں انگرکھے کی کٹنگ کے لیے جو ہم نے تیرے لگانی ہے وہ اسی طرح کپڑے کو رکھنا ہے نہیں تو انگرکھا جو ہے وہ الٹا کٹنگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ فرنٹ کی کٹنگ کر لیں یہ اس کی نوک کو میں ختم کر دوں گی اب یہ میں نے بیک کو فولڈ کر کے رکھا ہے تو یہ اوپر والے فرنٹ والے پارٹ کو میں اس کے ساتھ رکھوں گی یہ جو اس کا سینٹر بنایا تھا اس کو میں بیک کے ساتھ میچ کروں گی یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس طرح ملا کر رکھیں اور اسی طرح بیک کی کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ اب میں فرنٹ کی تھوڑی گیری کٹائی کروں گی یہ میں نے پہلے نہیں کی تھی کہ بیک کی کٹنگ جو کرنی تھی اس لیے تو یہ اس طرح دیکھیں یہ میں نے فرنٹ کی کٹنگ اس طرح کر لی ہے یہ اب میں نے سلائی کے لیے کٹ نشان لگائے ہیں یہ الٹی سائٹ پر بھی اس طرح نشان لگا لیا کریں تو سلائی میں یہ آسانی رہتی ہے یہ دیکھیں یہ اب سینٹر کا میں کٹ لگاؤں گی سینٹر پہ اب جو گلے کی میں نے چڑھائی تین انچ رکھنی ہے تو میں تین انچ پر کٹ لگا رہی ہوں جو پیسٹنگ بکرم میں تین انچ کے نشان پر لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ اب میں بچھا کر دکھاؤں گی یہ کس طرح یہ میں چھوٹے والا پارٹ اس طرح رکھ رہی ہوں اب اس کے اوپر میں بڑے والا پارٹ رکھوں گی جو ایکسٹرہ کپڑا ایک انچ کا چھوٹے والے پارٹ کا رکھا تھا اس کے اوپر رکھیں اس طرح بارڈر کو بھی ساتھ ملا کر رکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کا انگ رکھا آ جائے گا یہ دیکھیں اب یہ میں بازو کی کٹنگ کروں گی ادھر سے تین انچ پر میں کٹنگ کروں گی یہ گلے کے لیے میں نے بکرم کا پیس لیا ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ انگ رکھے کہ گلے کے لیے جو بکرم کی پیسٹنگ والا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر والی طرف رکھیں اور جو دوسرا حصہ ہے وہ اندر والی سائیڈ پر فولڈ کریں پھر گلے کی کٹنگ کریں نہیں تو اکثر جو گلے کی کٹنگ ہے انگ رکھے کی وہ الٹی ہو جاتی ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں تو یہ انگ رکھے کی گلے کی جو چڑائی ہے وہ میں نے تین انچ لی ہے اور لمبائی جو ہے وہ میں نے سات انچ لی ہے اب میں وی شیپ میں اس طرح لائن لگاؤں گی ایک پھر اس کو تھوڑا راؤنڈ شیپ میں لائن لگاؤں گی اب اس طرح اس کی گلے کی کٹنگ کر لوں گی پہلے پھر اس کو کھول کر انگ رکھے کی گلائی کروں گی اس طرح اور یہ جو بڑے والا گلہ ہے وہ میں جو انگ رکھے کا بڑے والا حصہ ہے اس کے اوپر لگاؤں گی اور جو چھوٹے والا گلہ ہے وہ میں چھوٹے والے حصے پر لگاؤں گی الگ سے یہ میں نے اوپر والی سائٹ پہ اس طرح نشان لگا لیے ہیں تاکہ گلہ جو ہے وہ الٹا نہ لگ جائے یہ اس طرح دیکھیں یہ گلے کی کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح اب میں یہ گلے کو دونوں حصوں پر لگا لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ایکسٹرہ جو بکرم تھی وہ کٹنگ کر لی ہے اور بکرم کے ساتھ ساتھ ایکسٹرہ کپڑے کو کٹ کر لیا ہے کیونکہ میں نے مغزی لگانی ہے اور نیچے تک میں نے اینڈ تک مغزی لگانی ہے سارے میں نے بکرم لگائی ہے تو اگر آپ نے مغزی نہیں لگانی تو ایکسٹرہ کپڑا سلائی کے لیے رکھ دیں یہ دیکھیں یہ دونوں گلے اس طرح یہ ہمارا انگرکھا جو کٹنگ ہے مکمل ہو گئی ہے تو آئندہ ویڈیو میں میں اس کی سٹیچنگ بتاؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی